مسند آمد کے اندر ایک روایت ہے کہتے ہیں صحابہ نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خاتون ہے بہت کسرت سے نفلی نمازیں بھی پڑتی ہے فرائض کے علاوہ نفلی نمازوں کا احتمام کرتی ہے فرد زکاة کے علاوہ صدقی نفلی صدقات بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتی ہے اور کہا کہ اسی طریقے سے روزے بھی رکھتی ہے نفلی یہ خاتون اتنی پریزگار ہے لیکن کیا کرتی ہے تو اسی جیران آہا اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے دیکھئے سمجھنے کی چیز ہے کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ خاتون جہنمی ہے نماز پڑتی ہے نفلی روزے رکھتی ہے زکاة دینے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہے اللہ کے راستے میں اور کسرت سے کرتی ہے کہا لیکن اپنے پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے کہا ہیہ فننار یہ خاتون جہنمی ہے یہ ہے اسلام صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے عبادت حاصل کر کے آپ جنت کے راہی نہیں بن سکتے یہ سمجھ نہیں کیتی کہا ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے نبی کہ کسرت سے نفلی نماز نہیں پڑھتے فرض پڑھ لیتی ہے زکاة دیتی ہے نفلی صدقہ و خیرات نہیں کرتی فرض روزے رکھ لیتی ہے نفلی روزے نہیں رکھتی اللہ کے نبی لیکن اپنے پڑوسن کے ساتھ بڑا اچھا بڑتاؤ کرتی ہے سمجھے کیا کہا اللہ کے نبی اپنے پڑوسن کے ساتھ بڑا اچھا بڑتاؤ کرتی ہے کہا ہیہ فیل جنہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پڑوسن کے ساتھ اپنے پڑوس کے ساتھ اپنا معاملہ اور بڑتاؤ اور سلوک اچھا رکھنے کی وجہ سے یہ خاتون جنتی خاتون سمجھے نہیں یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ اسلام کا ایک کنسپٹ کیا ہے وہ نفلی نمازیں نہیں پڑتی وہ نفلی روزے سون کا احتمام نہیں کرتی وہ فرض زکاة کے علاوہ نفلی زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے پڑوسن کو تکلیف نہیں دیتی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں چلی گئی اور ایک طرف دوسری عورتیں خوب نماز پڑتی ہے لیکن اپنے پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے یہ اخلاق یہ ہے اسلام کے اندر اللہ کی نگاہ میں اخلاقِ آلیہ کا مقام اور مرتبہ کہ آدمی اگر دین کے دوسرے اصولوں پر قائم ہے اور اخلاقی اعتبار سے فیل ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں کامل مومن نہیں ہو سکتا میرے پر موسیقی